بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زندگی علماء دیر ایسپیرنٹس آج ہم سینٹرل بینک کا لیکچر نمبر تھرٹین جس کو ہم نے کانٹینیو کرنا ہے لاسٹ جو سیشن ہم نے پڑھا تھا جو میمبر بینکز ہوتے ہیں ان کے پاس ریزر پالیسی جو سینٹرل بینک آناؤنس کرتا ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے آج ہم اسی سینٹرل بینک کا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا جو ایک لیمٹ ہوتی ہے جو کمرشل بینکز پہ امپوز کرتا ہے کہ آپ نے ریزر لیول جو ہے 5%, 6%, 3% جو بھی رکھنا ہے تو وہ فکس نہ ہونے کی وجہ سے یا فکس ہونے کی وجہ سے یا جو بینک کے پاس سینٹرل بینک کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے ریزر لیول کو تو اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں آج ہم اڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز پہ ہی بات کریں گے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اڈوانٹیجز آف ریزر ریکوئرمنٹ تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ امیڈیٹ ایمپیکٹ ہے کہ کوئی بھی سینٹرل بینک پالیسی بناتا ہے اور کوئی بھی پالیسی امپوز کرنا چاہتا ہے لیٹس پوز بینک میں مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اور جو پیسے کی ریل پیل ہے بینک کا لیول آف انٹرسٹ کم ہونے کی وجہ سے لوگ لون لے رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور لیبر کی شارٹیج ہو رہی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مہنگائی ہو رہی ہے اور ہر بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو چند ہاتھوں میں موومنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے اور جو عام تنخواہدار لوگ ہوتے ہیں مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے پاس وہی پیسہ ہوتا ہے کہ ان کے بڑھنے سے ان کے وہ پیسے کم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا زیادہ عوام کے مسائل کی وجہ سے بینک کو جو تائف بیلنس کرنا پڑتا ہے اور جو انویسٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس جو بینک کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یا جو بینک سے لون بینک کو دیتے بھی ہیں باروں بھی بینک ان سے کرتا ہے اور اس کے علاوہ جب ان کو ضرورت پڑی تو وہ لون بھی لیتے ہیں بینک سے تو ان لوگوں کے پاس جو انٹرسٹ کم ہونے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ ایک تنخواہدار آدمی اور ایک مزدور آدمی کی زندگی پہ اس جو مانیٹری پالیسی کا کوئی فرق نہیں ہوتا تو ایک دن مارکیٹ میں جب ابرپٹ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں قیمتوں کے بڑھنے کے کام ہونے کے تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سنٹرل بینک کے پاس جو ریزرو کا ٹول ہے اس کو یوز کرتی ہے اور بینک کی کپیسٹی کو کم کرنے سے لوگوں کو پھر اتنے پیسے اویلیبل نہیں ہوتے تو قیمتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو امیجیئٹ ایمپیکٹ اس کا ہوتا ہے جو ہی گورنمنٹ کو پالیسی اناؤنس کرتی ہے یا کسی چیز پہ میز لینا چاہتی ہوتی ہے تو یہ کہاں ماتا ہے اس طرح کا ٹول امیجیئٹ ایمپیکٹ یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی اب اس کی ریڈنگ ذرا کر لیتے ہیں تو میمبر بینک جو ہوتے ہیں ان کی آپریشن پہ ڈائریکلی ایمپیکٹ کرتا ہے ان کے پاس پیسہ کم ہوگا تو وہ لون بھی کم دیں گے اگر زیادہ ہوگا تو وہ لون بھی زیادہ دیں گے زیادہ دیں گے تو لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا تو زیادہ پیسہ آئے گا تو کمتیں چیزوں کی بڑھیں گی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور کمتیں بڑھ جائیں گی تو ہم نے یہ ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا کہ کس طریقے سے ریزارو کے کم ہونے سے بینک کے ڈیپازٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور ریزارو زیادہ ہونے سے بینک کے ڈیپازٹ کم ہو جاتے ہیں تو جب بھی کوئی ایمیڈیٹ ایکشن لینا ہو تو سنٹرل بینک جو ہے یہ ریزارو کا جو لیمٹ ہے اس کو بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے اس کے لیوہ اور اس کی جو اثرات ہیں فائدے ہیں ایکویل ایفیکٹ کہ جب آپ ریزارو لیول بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو سارے بینکوں کو ایک جیسا ہی اس پہ اثر پڑتا ہے تو سارے آپریشنز جو ہوتے ہیں ہر بینک پہ ایکویلی یہ اپلائی ہوتا ہے دوسرے جو انسٹرمنٹ یوز کیا جاتے ہیں اس کی نسبت یہ ایکویلی اپلائی ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی ایک فائدہ مند ہے دوسرے نمبر پہ ایزی تو انٹرپیٹ یہ ہر مندے کی یا جو بینکنگ سیکٹر میں لوگ ہوتے ہیں یا جو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ ایزیلی اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ بینک جو گورمنٹ سینٹرل بینک جو ہے جب لیول آف جو ریزرز ہے وہ بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اور جب کم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم عام لوگ کیا لیں مارکیٹ کے حساب سے تو مارکیٹ کے صرف موو کرے گی تو ایزی تو انٹرپیٹ ہوتا ہے لوگ پریڈیٹ کٹ لیتے ہیں انویسٹر جو اس حساب سے اپنے آپ کو اڈجسٹ کہہ لیتے ہیں تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکشن لیا جاتا ہے تو جب اس کا ریڈکشن کی جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ایزی لی اویلی بل ہو جائے گا اگر کسی نئے کسی جگہ پہ انمیٹمنٹ کرنی ہے تو اب اس کو بینک ایزی لی آسان شرائط پر لون دے سکے گا تو اپنی اپرچونٹی دیکھ کے اس حساب سے اپنے آپ کو اڈجسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سنٹرل بینک کو کوئی ایسی پالیسی بنانی ہے کوئی ڈیزیسٹر ہوا ہے کوئی اتھ کوئی کہا ہے یا کوئی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ جاتی ہے آفات آ جاتی ہے یا پھر کوئی کہت آ جاتا ہے یا پھر اس طرح سے کوئی جنگی حالات ہو جاتے ہیں امرجنسی کی سیچیشن ہوتی ہے تو اس کو نمٹنے کے لیے جو بینک ہے وہ فوراں یہ پالیسی اپلائی کر کے اپنے ریزیر کو بڑھا لیتا ہے اس کے علاوہ شارٹ کمنگ بھی ہیں کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں جو جس کی وجہ سے یہ ٹھیک سود مند نہیں ہیں وہ شارٹ کمنگ کیا ہیں ان پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ فوراں عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے اثرات لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے تو یہ جو فکس پرسنٹیج نہیں ہے 3.5 نہیں ہے 5 نہیں ہے 7 نہیں ہے 8 نہیں ہے بلکہ یہ بینک کے پاس ہے ریزیر لیول کو کم کرنا یا دیادہ کرنا تو یہ اوہرال جو ہے ٹھیک نہیں ہے کیوں یہ جو اس پہ کرٹک کہتے ہیں یہ جو تنقید کرنے والے لوگوں کے اپنی سوچ ہے وہ کس لحاظ سے کہتے ہیں تو یہ فوراں ٹائم ٹو ٹائم نے یوز کرنا چاہیے بلکہ بہت مجبوری ہو جائے تب ہی یہ یوز کرنا چاہیے there are اکانومسٹ who are of the view that the required reserve ratio should be fixed over time وہ کہتے ہیں کہ یہ fix ہونی چاہیے پانچ سال کے لیے پانچ پرسینٹ رکھ لیں اس کے بعد سکس پرسینٹ رکھ لیں تو اس طرح سے آپ اماؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں لیکن ایک خاص ٹائم کے بیسز پہ آپ کو the main argument advanced against this instrument as monetary policy are as والو تو کیا کیا ان کی point of view ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے defect in planning by the bank management اب bank کے managers جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی جو top level کی management ہوتے ہیں انہوں نے بھی decide کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس let's suppose پچاس بلین کی capacity ہے اور 5 بلین اس میں سے reserve بڑھا ہوگا تو باقی 45 بلین کو ہم نے loan دینا ہے 45 بلین کو ہم نے کس طریقے سے manage کرنا ہے اب ایک دم جو ہے bank central bank announce کرتا ہے کہ 5 to 10% کر دیں تو وہ جو 5 بلین کی shortage ہوگی جو پہلے bank operate کر رہا تھا 45 بلین روپیز کے ساتھ اب اس کو فوراں 40 بلین کے ساتھ operate ہونا پڑے گا اور 5 بلین جو extra bank central bank نے announce اس کو arrange کرنا پڑے گا کہ وہ reserve اپنا central bank کے پاس arrange کرے تو اس طریقے سے جو انہوں نے plan کیا ہوتا ہے وہ اچھی planning نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو پھر بھی amount کچھ نہ کچھ اپنے پاس reserve رکھنی پڑتی ہے کہ کسی بھی وقت central bank اپنی policy change کرے گا تو ان کو کیسے arrange کرنا ہے تو اس طریقے سے جو abrupt changes ہوتی ہیں فوراں time to time جو 4 منہ بعد 5 منہ بعد یا سال کے اندر دو تین دفعہ تو جو bank کی management ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے plan نہیں کر سکتی وہ اپنی amount کو fully capacity میں use نہیں کر سکتی اور ان کی capacity اس وجہ سے کم ہونے کے وجہ سے وہ proper اس سے return حاصل نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ invest نہیں کر سکتے لوگوں کو easily advances نہیں دے سکتے تو یہ ایک problem ہوتا ہے کہ management اچھے طریقے سے perform نہیں کر پاتی central bank کی اس power کے وجہ سے the changes in the required reserve ratio by the central bank can be compared to the use of an x by a surgeon تو یہاں پہ اس نے example دی کہ ایک سرجن جو ہے جو کینچی سے اپنے جو ایک پیشنٹ کا treatment کرتا ہے وہ کاٹتا ہے اگر اس کو کلاڑا دے دیا جائے تو وہ کیسے اس کی treatment کر سکتا ہے تو سیم اس طریقے سے the bankers manage their asset structure on the basis of certain priorities تو ہر bank کی اپنی priorities ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ plan اور کار رہا ہوتے ہیں the maturity of liabilities and loans and investment is managed on the basis of their required reserve ratio تو جتنا بھی انہوں نے لوگوں کو 10 سال کے لیے loan دیا ہوتا ہے 5 سال کے لیے دیا ہوتا ہے تو انہوں نے plan کر کے manage کر کے کیا ہوتا ہے جب فوراں central bank درمیان میں کوئی اس طریقے سے announcement کرتا ہے تو وہ فوراں imbalance ہو جاتے ہیں if this ratio is frequently changed it will upset the whole program of loan and investment تو جو انہوں نے جو اس پہ impact جائے گا کیونکہ اگر انہوں نے shares لیے ہو ہیں اور bank کو فوراں arrange کرنے پڑ جائیں reserve تو وہ share sell کریں گے جب کسی company کے share sell ہوتے ہیں تو it's mean کہ اس کی value کم ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے shares کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو market پہ اس کا impact پڑتا ہے so the banker assert that the level of required reserve ratio should be fixed over time and not subject to frequent changes تو یہ specific time کے لیے fix ہونے چاہیے foreign change نہیں ہونے چاہیے the bankers also call required reserves as city royal assets that yield no return تو وہ کہتے ہیں کہ جو bank کے reserves central bank کے پاس 5 billion 10 billion جتنا بھی پڑ ہوتا ہے وہ ایک ایسا asset ہے جسے اس bank کو کوئی فیادہ نہیں مل رہا ہوتا اس کے علاوہ یہ less وہ bank کہتے ہیں یہ less flexibility اس میں جو critic کہتے ہیں کہ یہ flexible نہیں ہے اس میں جو central bank نے announcement کی اس پہ عمل کرنا پڑے گا تو flexibility نہ ہونے کے وجہ سے یہ فورا ایک بڑا اس کا غلط impact ہے this instrument is not flexible like open market operations and discount rate جس discount rate وغیرہ پہ ان میں لچک ہوتی ہے اس میں نہیں ہے the other two important instruments of money policy جن کا میں بہت میں ذکر کریں گے in the past years the accident تو اس نے کوئی اس پہ کوئی خاص اثر نہیں چھوڑا یا کوئی اس پہ impact نہیں کیا کہ اس bank نے کتنا promote کرنا ہے اس کی جو credit کی limits ہیں اس کو رسٹین نہیں کر سکا اس سائد اس instrument should not be used frequently or day to day adjustment in the cash balances of the bank day to day جو bank bank نے اپنی cash کی balances کو adjust کرنا تو اس کو imbalance ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے جو central bank اس کو فورا یہ policy use نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دم 3.5 سے 5% پہ لے جائیں 5 سے 7 پہ لے جائیں 6 سے 3.5 پہ لے کے آ جائیں تو اس کو implement نہیں کر پاتے اور یہ جو policy ہے جس میں flexibility نہیں apply کرنے والی تو اس میں کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ bank کو time دیا جائیں کہ 5 مہینے کے اندر اندر اپنے reserve اس حد تک لے کے چلے جائیں بجائے کہ ایک دن announce کریں اور دوسرے دن ان کو arrange کرنے پڑیں تو اس میں تھوڑی سی flexibility create ہونی چاہیے less flexibility غلط impact چھوڑتی ہے آج کے لئے خدا حافظ